قرآن کا ثبوت قرآن سے موجود ہے کہ آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم جدتا تھے تو دیکھیں قرآن پر موجود ہے اس کا ثبوت اب یہ دیکھئے کہ ہمارے یہاں پر آفیسرز ہوتا ہے اور آفیسرز کی کٹیگریز ہوتی ہیں اے گریڈ کا آفیسر ہوتا ہے بی گریڈ کا ہوتا ہے سی گریڈ کا ہوتا ہے ڈی گریڈ کا ہوتا ہے ہوتے ہیں کٹیگریز ڈی گریڈ والے کو جو فیسرزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز کو ایک مقام ملا ہے بی گریڈ والے کو تو سی گریڈ والے کو اس سے کچھ بہتر ملے گا اور بی گریڈ والے کو اس سے بہتر اور ایک گریڈ والے کو اس سے بھی بہتر اسی طرح اللہ نے بھی چارک ڈگری بنائی ہے دیکھ دو وہ بھی کہ اولائک اللذین عرحم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والشتاملہین یعنی جن پر اللہ نے انعام نازل کیا وہ انبیاء اکرام ہے وہ صدیقین ہے وہ شہدہ ہے وہ صالحین ہے تو دیدار 4 categories A category is of انبیاء اکرام the B category is for صدیقین اولیاء اکرام the C category is for شہدہ اکرام and the D category is for صالحین for 20 people so according to the Quran اللہ علیہ وسلم says وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْبَالِ those who has been killed or murdered in the way of Allah subhanahu wa ta'ala don't call them dead ان کو مردہ مت کاؤ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْبَالِ بَلْ أَحْيَام but they are alive وہ زندہ ہیں یہ کون کے راہ ہیں اللہ کے راہ شہید کیا ہے زندہ ہے یہ کون سے grade کا کسر ہے third grade کا ہے سی کھٹی گریز میں آتا ہے تو سی کھٹی گریز میں آتا ہے تو سی کھٹی گریز کے آمیزر کو یہ سہولت حاصل ہے کیوں وہ مرنے کے پاس زندہ ہے تو بی والے کچھ سے زیادہ ہونا چاہیے انہیں ہم کہتے ہیں مولی اکرام بھی اپنے خبور میں زندہ ہے اور یہ بات ہم نے غیر مسلم بھی اقرار کرتے ہیں خالی خالیان غریباً آواز رحمت اللہ علی کے بارے میں انگریز وائس رائے نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اندوستان میں ایک شخصیں جیسی ہیں جو اپنے مرنے کے بعد بھی اسی طرح حکومت کر لیے اس طرح کے اپنے زندگی میں حکومت کرتے ہیں یہ انگریزوں نے اقرار کیا یہ بتا ہے کیسے مزر مارے کافر جس بات کو مان رہا آپ اندالہ کریں جنگ اخبار کی نیوز میں نے پڑھی ہے کہ فرانس کے شہدادہ اس کو غلاد نہیں ہو لیتے تو ان لوگوں نے شاید وہ انڈیا کے فیلم میں مغل عظم وہ دیکھی تھی میں نے نہیں دیکھی میں نے وہ پڑا اخبار دیا تو اس میں شہدادہ سلیم وہ سلیم چشتی رحمت اللہ علی کے بلی ہے تو مغل عظم ان کے مزار پر ننگے پیر کئی میل سے جاتا ہے اور جا کے وہاں پر منت مانتا ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو ولاد عطا فرماتا جس کا نام ان اس نے سلیم رکھا لی شہدادہ سلیم تو اب فرانس کے شہدادہ نے وہ دیکھے تھی مووی تو اب وہ فرانس سے ہڈی آیا آگرا اور آگرے میں آگر کئی میل دور وہ ننگے پیر ہوئے دونوں نہیں ہے بھی اور وہاں پہ جا کے مدار پہ حاضری تھی اور دوں ہوانگی انہوں نے جن ہماری کے نیوز ہے کہ ایک سال کے بعد اللہ نے ان کو ولاد عطا آنا ہے یہ یہ علیہ کا تصرف ہے تو جو بیقیٹ گری کی آفیسر ہیں ان کو یہ سہولت حاصل سندردگین کو تو ایک اڈیگے میں احمدی اکرام تو ایک اٹھی گری ہے تو ان کو بدر چاہے بڑا حاصل ہوگی تو اس لیے کہ قرآن پڑھیں گے مگر ان کے ہلک سے نیچے میں اترے گا تو قرآن پڑھ کے بھی جو ہے جائے لیے گے تو یہی معملاہ ان کا ہے ہم نے بھی قرآن پڑھا لیکن ہم نے دور کو بتا دیا قرآن پہنے کے بھی زندہ ہونے کا سبود سبود ہے یا نہیں ہے سبود ہے نا